دیکھئے میں آج ریب گھر آیا تھا اور ورطنی آترا چل رہی ہے لوگوں کے من میں ایک درد ہے اور بہت درد اس بات کا ہے کہ جیمیم کی سرکار نے جو ان سے بائدہ کیا تھا آپ اگر اس پترک کو دیکھیں گے اس میں سے کوئی بھی بائدہ یہاں کی سرکار نے پورا نہیں کیا ہے میں نے آج وہاں بھی کہا کہ یہ پروار کی پارٹی یہ جاتی کی پارٹی یہ ونسواد کی پارٹی کبھی بھی کسی نہ پردیس کا نہ دیس کا بھلا نہیں کر سکتی اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں چناب کے سمیں جب آتی ہیں تو جنتہ سے جھوٹے بائدے کرتی ہیں آج چار گھنٹ کی جنتہ اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی گوشنائیں کی اور کام کچھ نہیں کیا سرپ تشتی کرن کے آدھار پر جو بنگلہ دیش سے سٹے ہوا علاقہ ہے اس میں ہمارے آدھی باسی بھائیوں کی سنکھیا گھٹ رہی ہے اور گھسپیٹیوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے یہ ہی نہیں برشتہ چار کا عالم جھرکن کی جے میم کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے لوٹ اور جھوٹ کی سرکار یہاں چلی ہے جنتہ کا من بن چکا ہے جنتہ پوری طرح سے من بنا چکی ہے اور ان کو بشواث ہے کہ دیش کے ایسا سیر پردان منتری نریندر موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دوہزار چودے میں جو ہمارا سنکل پتر تھا اس کو گنیش تک پورا کیا اور گنیش کا سنکل پتر تیویش تک پورا کیا اور چوبیس میں جو ہم نے سنکل پتر لیا ہے اس کو بھی پورا کریں گے اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جن پردیسوں میں ہیں وہ سنکل پتر کو لے کر کے کام کرتی ہیں اس لیے پردیس کی جنتہ کو اور دیش کی جنتہ کو بروسہ ہے کہ بھاج پہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اور ان کا دیش کے ایسا سی پردان منتری نریندر موڈی جی میں پورا بشواث ہے کہ موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ اس بات کو مانتی ہیں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جارکنڈ کے اندر بہت بڑے بہمت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے